راز حقیقت میں حشامدید ایک بنگی اور ملکہ کے پیار کا قصہ بادشاہ کے محل میں صفائی کرتے جب ایک بنگی کی نظر ملکہ پہ پڑی تو وہ پہلی نظر میں اس پر فیدا ہو گیا لیکن اپنی حصیت اور ملکہ کی حصیت میں فرق دیکھا تو سر جھکائے وہاں سے چلا گیا پر دل تھا جو ایک ملاقات کی حسرت میں تڑپتا رہا عشق کی بیماری نے جسمانی بیماری کا روپ لیا اور وہ بستر پر پڑ گیا بنگی کی بیوی بھی اس ساری حالت سے واقف تھی بنگی کی حراب حالت کی بنا پر اس کی بیوی محل میں جا کر کام کرنے لگی کئی دن تک جب بنگی ملکہ کو محل میں نظر نہ آیا تو اس نے اس کی بیوی سے دریافت کیا بنگی کی بیوی گبرا گئی کہ ملکہ کو اصل بات بتا دی تو ان کا برا حال کر دیا جائے گا لیکن ملکہ نے اس کی گبراہت جانچ کر اسے اعتماد میں لیا اور حقیقت پوچھی بنگی کی بیوی نے وہ ساری داستان اس کے گوش گزار کر دی تب ملکہ نے اسے کہا کہ اس سے ملاقات کا یہی ایک راستہ ہے تم اپنے شہر سے جا کے کہہ دو کہ کل وہ شہر سے باہر کسی رستے پر بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرتا رہے نہ وہ کسی سے بات کرے اور نہ ہی کسی سے کوئی تحفہ قبول کرے اس طرح اس کی فقیری کے چرچے بادشاہ تک پہنچیں گے تو ملاقات کے رستے بھی کھل جائیں گے ملکہ کا بیان سنتے ہی بنگی کی جان میں جان آئی اور وہ گداؤں کا بیس بدل کر ایک رستے پر جا بیٹھا اور اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا آنے جانے والے اس سے متاثر ہوتے اور نظرانے ساتھ لاتے لیکن وہ نہ تو سر اٹھا کے کسی کو دیکھتا اور نہ ہی کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ایسا کرتے کرتے خبر بادشاہ تک پہنچی اور اس نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ دریافت کرو کہ یہ کون شخص ہے اور اس کی سچائی کس حد تک ہے وزیر نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کی بہت تعریف کی بادشاہ فیض پانے کی گھر سے ہدھ چل کر اس کے پاس چلا گیا جب ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے تو ملکہ نے بادشاہ سے اس نیک انسان کی زیارت کی حائش ظاہر کی بادشاہ نے ملکہ کو اجازت دے دی اسی حسنا میں بنگی کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ اب تک اللہ کا ذکر صرف ایک دنیاوی مقصد کے تحت ہی کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اس پر اس قدر ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہیں کیا بادشاہ اور کیا عام آدمی سب ہی اسے عزت دے رہے ہیں یہ کرامات تو صرف زبان سے وہ پاک نام لینے کی ہیں اگر سچے دل سے اس نام کی تسبیح کی جائے تو اور کتنی رحمتوں کا نزول اس پر ہوگا جب ملکہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے سر اٹھا کے اس کی طرف نہ دیکھا اور وہ مطمئن ہوئی کہ کوئی آج اس کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو گیا اور وہ روتی ہوئی بادشاہ کے محل میں دوبارہ چلی گئی بے شک اللہ کا ذکر اپنے آپ میں ایک بہت بڑی رحمت ہے